منگولوں دوارہ کیے گئے وناش کا عالم یہ کہ جن شہروں پر اس نے حملہ کر کے خواریزم کے چھیتر میں ویجائی پائی اس میں انہوں نے جو مار کاٹ مچائی اس کی گاتھا ایک فارسی اتحاسکار ہے جوینی ان کے انسار تو یہ سنخیہ بہت بڑی ہے بڑا ویبھت درش معلوم ہوتا ہے نشاپور نشاپور میں اس فارسی اتحاسکار نے لکھا ہے کہ سترہ لاکھ سین تالیس ہزار لوگوں کا قتل کیا گیا منگولوں کی سینہ دوارہ چنگیز خان کی فوج کے دوارہ واپس جاتے ہوئے چین دکشن چین سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے اتنی مار کاٹ بچائے کہ سترہ لاکھ سے زیادہ لوگ نشاپور اکیلے میں ہی مارے گئے حیرات میں سولہ لاکھ مر میں تیرہ لاکھ بغداد میں آٹھ لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ تارا گیا ناسا بہاگ تنگر اس میں بھی ستر ہزار ستر ہزار آدھی آدھی فارسی تحاد کا جو یعنی کہتے ہیں کہ نشاپور میں سترہ لاکھ کی سنکھیا میں مارے جانے کا ایک کارن یہ تھا کہ اس سمیں جب نشاپور پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی تو چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ یہ منگول راج کمار کی ہتیا کر دی گئی ہے جو اس فوج میں تھا اس فوجی ٹکڑی کا ایک حصہ تھا جو چنگیز خان کے ساتھ تھی منگول راج کمار کی ہتیا نے چنگیز خان کو اتنا وچلت کر دیا کہ اس نے قتل عام قادش دے دیا پرنام سترہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت فوجیوں دوارہ کر دی گئی کتنے ہنساتمک پرورتی کے تھے منگول اور چنگیز خان یہ یہاں سپاشت ہے اور یہی قصہ اسی طرح کی قصے الٹت مشنی بھی سن رکھے ہوں گے اسی لئے وہ بڑا چنتت تھا سو بھاگیا تھا کہ بھارت چنگیز خان کے حملوں کے پرباہوں سے بچ گیا حملوں سے بچ گیا انہ تھا بھارت کا اتحاد کچھ اور ہی ہوتا بدتر ہی ہوتا سو اس پرکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ہنساتمک رویہ منگول لوگوں کا تھا اور اب جب چین کو ملا لیا انہوں نے خواریزم شاہ کے پورے کشتر کو انہوں نے اپنے ملا لیا اور ایک بہت بڑے سامراجی کا نرمان کر بیٹھے سامراجی تو بن گیا چنگیز خان سفلتا پوروہ جس ایکسپیڈیشن پہ نکلا تھا اسے پورن کرتا ہوا وہ منگولیا پہنچ جاتا ہے اور دکھر چین پر لگتار حملے ہوتے رہتے ہیں اس کی فوج کے دوارا جسے چھوڑا تھا اس نے لیکن کافی سنگھرش ہوتا ہے بہر انتتہ منگول فوج کی وجہ ہوتی ہے اور اس پرکار یا یاور سامراجی ایک واسطوک سامراجی کے روپ میں ستھاپت ہوتا ہے جس میں منگولیا تھا چین کا وشال کا ایک کشتر تھا خواریزم کا کشتر تھا اور جو شہر میں نے اتنے سارے بتائے نام اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کشتر تھے جو اس کے اس ایمپائر کا سامراجی کا حصہ بن گیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں نقشے میں دیکھیں کتنا وشال سامراجی ہو گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان کی سفلتہ کے کارن کیا تھے کیا ماتر اتنے ہنساتمت تھے اس لیے نشتر روپتے اتنی ہنسہ کرنے کے لیے بھی ہنسہ کرنے والوں کو پورن روپین تیار ہونے پڑے گا تیاری پوری کرنی پڑے گی مانسک روپ سے شاریرک روپ سے اور اس کے علاوہ ہتھیاروں کے روپ میں اپنے کو اتنا کوشل کوشل بنانا ہوگا یہ سب کیسے ہوا اچھا دوترا چین کے تین جو ٹکڑے ہیں بڑے بڑے چین کو جو تین بھاگوں میں بھبازی تھا پہلے اس پر بھی قبضہ کرنا چین کی دیوال کو لانگتے ہوئے اتنا جوکھم بھرا دوبھر ایکسپیڈیشن اور اس میں سفلتا تو نشت روپ سے کچھ تو تھا منگولی آئی فوج میں چنگیز خان میں جس نے اسے اتنی اپار سفلتا دلائی ایک کے بعد ایک اور وہ اپنی سفلتا کی چرم چرم و تکرش پر پہنچ گیا تو سفلتا کے کارنوں کی ہم بات کریں تو چنگیز خان کی سفلتا کے کارنوں کو ہم ایک طریقے سے دو بھاگوں میں بات سکتے ہیں پہلا تتکالین اور دوسرا دیرگ کالین تتکالین کارن مطلب کیا ہوتا ہے immediate cause اور دیرگ کالین کیا ہوتا ہے ایسا کارن جو لمبے سمیں سے جس کی تیاری کی جرت ہوتی ہے جو جس میں ایک لمبا کال لگتا ہے جس کی تیاری میں تو ید ہم پہلے تاتکالیت کارنوں کو لیتے ہیں کہ آخر تاتکالیت کارن کیا تھا جس کے کارن چنگیش خان مضبوط گھوڑے تھے اور گھوڑے سینک موومنٹ کو گتی بھی دیتے ہیں بڑی تیجی سے وہ چلتے ہیں ہاتھی جیسے نہیں خچر جیسے نہیں ان کی گتی بڑی تیور ہوتی ہے تو گھوڑوں کے کارن تو نشت روپ سے چنگیش خان کی فوج کو فائدہ تھا لیکن ماتر گھوڑے ہونا پریاپ نہیں ہے ہتھیار ہو تو ہتھیار کو چلانا آنا زیادہ اوشک ہے یدی آپ کوشل ہے پارنگت ہے تو آپ ایک خراب ہتھیار سے بھی بڑھیا شکار کر سکتے ہیں انیتھا یدی آپ کوشل نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا ہتھیار دے دیا جائے جروری نہیں کہ آپ اس میں سفل ہوئے تو یہاں گھوڑے تو تھے گھوڑے سے ملنے والی سفدہ بھی تھی تیور گتی کی جہاں تک رہی کوشل کی بات تو منگول اس میں بڑے نپڑ تھے اب ایسا کیوں نپڑتا کا کارن کیوں آپ کو اپنا جانا پڑے گا پچھلے شروعاتی لیکچر میں جب میں نے بتایا تھا کہ ساماجک ویبھاجن کو ہم دیکھیں کہ درشت سے سماج کو بانٹیں تو ایک ورگ جو تھا وہ تھا شکاری ورگ اور دوسرا ورگ الگ تھا پشوپالک ورگ یہ شکاری ورگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مکھ کام تھا شکار اور یہ سائیبیرین بیلٹ میں رہتے تھے وانا چھادت کھیتر میں رہتے تھے بہت تھنڈا جگہ ہوتی تھی بہت تھنڈی تھی جگہ اور وہاں گھوڑوں پر بیٹھ کر شکار کرتے تھے تو گھوڑوں پر بیٹھ کر شکار کرنے میں یہ لوگ پارنگت تھے نپڑ تھے سکشم تھے اور وہاں کوشل انمیت تھا جب گھوڑے میں آپ بیٹھے ہو اور گھوڑا چلتا ہے پھر اس کے بعد دوڑتا ہے تو اپنے کو سمالنا سوہم میں بہت کٹھن ہے اس کے بعد اپنے کو سمالنا کی بات دور اس کے بعد دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دھنش بان چلانا اور ہتھیار پھیکنا نشانے پر یہ اور کٹھن ہے لیکن منگول لوگ تو اس میں ماہر تھے کیونکہ اسی سے وہ شکار بھی کرتے تھے تو ان کے پاس کوشلتہ بھی تھی گھوڑ سواری کوشل اور سینک گتی یہ ان کے لیے بہت بڑا کارن تھا ان کی سفلتہ کا تاتکالت کارن یہ تاتکالت کارن اس لیے مانا جا رہا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی وشیش پریاس نہیں کرنا پڑا گھوڑے تھے پہلے سے ان کے پاس کوشل بھی تھا پہلے سے ان کے پاس گھوڑے نے کشیتروں کو جیتنے کے لیے جو وشیش پریاس کیا جائے گا وہ آئے گا دیر کارن میں یہاں پہ نہیں تیسرا تاتکالت کارن انہیں موسم کی جانکاری تھی یہ لوگ جس کشیتر سے تھے وہ بڑا ہی تھنڈا کشیتر تھا بہت ہی تھنڈا کشیتر میں نے بتایا نا برفیلے پہاڑ پور میں برفیلے پہاڑ پشچم میں دو دو ندیاں برفیلے جھرنے آدھی آدھی تو اتیادک شیط والے کشیتر سے یہ لوگ واقف تھے وہاں کی جرورتوں سے واقف تھے اور اب جب چین کی طرف آ رہے تھے تو موسم کی ان کو پریاب جانکاری تھی شیترد کی انکولتا شیترد سے ان کا پہلے سے ہی پہلے سے ہی واقف ہونا ان کے لیے بڑے مائنے رکھتا ہے بہت کام آیا چین میں بھی بہت تھنڈی پر اس تھنڈ کو یہ برداشت کر سکتے تھے آرام سے کیونکہ سائی بیریائی کشیتر کی تھنڈ سے زیادہ تھنڈ اور کہیں نہیں ہوتی جب وہاں سے وہ لوگ نکل سفلتا پوروک رہ سکتے ہیں تو چین کی تھنڈ ان کے لیے کوئی مائنے نہیں رکھتی تھی تو اس پرکار منگولوں کا گھڑ سواری کوشل سینک گتی موسم کی جانکاری اور شیت رتو کی انکولتا انتیم تاتکالیت کارن ہے گھیرہ بندی ینتر یہ ایک بڑی نئی تقنیق چنگیش خان اور اس کے ساتھیوں نے سامنے لائی تھی نیپسہ بمباری اس کا ایک حصہ ہے اور گھیرہ بندی ینتر کے مادھیم سے یہ لوگ گھیرنے میں بڑے سفل ہو گئے تھے ماہر ہو گئے تھے فوج کو گھیرنا ٹکڑی کو گھیرنا ساتھی ساتھ جو انہوں نے اپسکر رکھے تھے ہتھیار وغیرہ وہ ہلکے تھے گھوڑوں میں بیٹھ کر بھاری ہتھیار لے کے چلنا اور وہ بھی اتنی دوری تک جانا منگولیا سے چین کے دکشن تک آپ پھر سے نقشے کو دیکھئے منگولیا سے چین کے دکشن تک پورے چین کے وکال کو پار کرنا تو جتنا ہلکا وزن ہو جتنا کم وزن ہو اتنا ہی اچھا ایسا مانتے ہوئے چنگیش خان کی فوج نے پوری تیاری کی تھی اور جو ہتھیار وغیرہ تھے ساجو سامان تے بھی بڑے ہلکے تھے گن وقتہ میں تو اچھے تھے اس سے کوئی سمجھوتا نہیں لیکن وزن میں انہیں ہلکا کر دیا گیا تھا تو اس فکار ہم دیکھتے ہیں تات کالت کارنوں کی کیا تھے اور جو اس کی سفلتہ کا کارن بنی اب ہم مخاطر ہوتے ہیں سفلتہ کے دیرگ کالین کارن اور تات ایسے کارن جو لمبے سمیں سے جس کے لیے تیاری کی جاری تھی کچھ لکش رکھ کے اور لکش کیا چنگیش خان کا لکش تھا کہ مجھے سامراج یہ بنانا ہے آگے جب ہم اور پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو سپشت جائے گے کہ چنگیش خان کا یہی لکش تھا کہ مجھے وشو ویجائے کرنا اس حد تک اس نے اپنے کو تیار کیا اپنی فوج کو تیار کیا اور ساری تیاریاں اسی مددے نظر کرتے چلا گیا تو دیرکالین کارنوں میں سفلتہ کا ایک بہت بڑا کارن ہے اس کی فوج کی تیاری میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چنگیش خان کے پاس گھوڑے تھے سینک بھی تھے لیکن کوشل تو ایک کوشل تو ان کے پاس نیسرگک تھا پرکرطی کی دین کے روپ میں تھا جیسے شیط سے بچنے کی کشمتہ گھوڑوں سے گھوڑوں میں بیٹھ کر حملہ کرنے کی کشمتہ یہ نیسرگک تھی ان کے جیون شیلی میں تھی لیکن اس کے علاوہ سینکوں کے معاملے میں کچھ اس نے ایسے پریوک کیے جو اپنے آپ میں ایک بڑے اچھے ادارن ہیں بڑے روچک ہیں دیرکالین کارنوں میں سب سے بڑا کارن تھا فوج کا ری آرگنائزیشن کرنا اور جب ہم ری آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی پدھتی کو کہتے ہیں دشملہ پدھتی دشملہ پدھتی کا عرد کیا ہے اس نے کیا کیا کہ دس دس سینکوں کی ٹکڑی بنائی دس 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 سینک ہر ٹکڑی کا ایک مکھیا پہلی بات تو یہ دوسرا دس لوگوں کی جو ٹکڑی تھی اس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ نہیں تھے جس قبیلے کا تھا نہ اس کے تھے نہ اس کے چاچا سے اس نے جو قبیلہ جیتا تھا اس کے تھے اکیلے کسی قبیلے کے تھب نہیں تھے مکس کیا اس نے اس پکڑ کبیلائی جو پرورتی تھی اپنے قبیلے کے مکھیا کے پرتی جھکاؤ ہونا مکھیا کے پرتی جواب دے ہونا وہ اس کو اس نے توڑا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ میرے پرتی جواب دے ہوئے سارو بھوم شاسک چنگیج خان کے پرتی جواب دے ہوئے قبیلے کے مکھیا کے نہیں تو ایسا کرتے ہوئے اس نے نہ کیول ایکتہ میں بڑھاوا لانے کا پریہاس کیا بلکہ قبیلائی مکھیوں کا جو ان کی جو طاقت تھی اس کو بھی کم کیا نہیں تو کئی قبیلائی مکھیے کئی جگہ تو ودروہ کرنے لگتے ہیں ستہ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں یہاں چنگیج خان نے یہ سب پڑھ لیا تھا سمجھ لیا تھا تو اس نے دس دس کی ٹکڑی بنائی اس میں کئی قبیلے کے لوگوں کو ملا کے ٹکڑی بنایا ایک ٹکڑی میں دس لوگ تو تین لوگ ایک قبیلے کے دو تین دوسرے قبیلے کے دو تین تیسرے قبیلے کے اور جو مکھیا ہوگا وہ چوتھے قبیلے کا تو اس وقت دس دس کی ٹکڑی اور ہر ٹکڑی کا ایک مکھیا پھر دوسرے پائیدان میں دس دس کی ٹکڑی کو کو ملا کر ایک بڑی ٹکڑی بنائی دس ٹکڑیوں کو ملا کر ایک بڑی ٹکڑی تو کتنے ہو گئے اس میں سو لوگ ہو گئے دس 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 کے دس ٹکڑے تو سو لوگ ہوئے اور اس میں دس مکھیا ہے دس ٹکڑیوں کے اب ان سو لوگوں کے لیے بھی ایک اور مکھیا اس نے نردھاریت کیا ان سو لوگوں میں ایک مکھیا یہ ہو گیا دوسری بڑی ٹکڑی پہلی ٹکڑی دس کی دوسری ٹکڑی سو کی وہ سو میں دس دس کے کتنے ٹکڑے تھے دس ٹکڑے اب سو سو کے دس ٹکڑے ایک ہزار سینک سو سو کے دس ٹکڑیوں کو مرچ کر کے ایک ہزار کی فوج اور ان کا ایک مکھیہ ارتھا دس دس کی ٹکڑی کے دس مکھیہ سو سو کی ٹکڑی کے دس مکھیہ بیس مکھیہ اور ایک مکھیہ جس میں ایک بڑا مکھیہ ایک ہزار کا اس کے بعد سو سو کے مکھیے اور اس کے بعد اور ایک ایک ہزار کے دس ٹکڑیوں کو ملا کر دس ہزار کی ٹکڑی ایک ایک ہزار کے دس ٹکڑیوں کو ملا کر دس ہزار کی ٹکڑی ان کا ایک مکھیہ جسے ہم کہتے ہیں جسے ان کی بھاشے میں کہا جاتا تھا ٹومن جو سب سے بڑی کائی ہوتی تھی سب سے چھوٹی کائی تو دس کی ہو گئی پھر سو کی پھر ہزار کی پھر دس ہزار کی دس ہزار کی کائی کو سب سے بڑی کائی مانتے ہوئے ٹومن کہا تو آپ سمجھ گیا ہوں گے چونکہ یہ دس 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 کی ٹکڑے میں تھے اس لئے ڈیسیمل دشملا پرنالی کہلاتے ہیں اور اس کی خاصیت کیا تھی جیسا میں نے بتایا سینک جو ہے وہ اب کبیلے کے مکھیا کے پرتی اتتر دائی نہیں وہ ادھکاری کے پرتی اتتر دائی اپنی ٹکڑی کے مکھیا کے پرتی اتتر دائی اور ٹکڑی کے مکھیا کے انمتی کے بینا وہ باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا یاد رکھیں گے ٹکڑی کے مکھیا کے انمتی کے بینا اپنی ٹکڑی کا کوئی سینک باہر بھی نہیں جا سکتا تھا یعنی اس ٹکڑی کا مکھیا سروے سروہ اتنی کڑائی تھی اور گلتی کرنے پر اس ٹکڑی کے مکھیا کے ادھکار تھا اچھے دنڈ دینے کا بھی تیس پکار اس نے سنشت کیا کہ یہ کبیلائی جو پرورتی ہے وہ کم ہوئے ایک یونیفائیڈ فورس کے روپ میں سامنے آئے اور ایسا کرتے ہوئے اس نے کبیلائی مکھیاوں کی طاقت میں بھی پرہار کر دیا انڈائرکلی اور ان کو کمزور کیا ادھکاری بنا کر انہیں شکتی دی ادھکاریوں کی طاقت بڑھائے وہ ادھکاری تھے اب اور ادھکاری کیول اس لیے نہیں بنے کہ رشتے دار تھے چنگیز خان کے دربار کے لوگ تھے اپنی کشمتہ کے بل پر وہ دس دس کی ٹکڑی کے مکھیا بنے اپنی کشمتہ کے بل پر سو سو کی ٹکڑی کے مکھیا بنے اپنی کشمتہ کے بل پر تمن کے مکھیا بنے تو کبیلہ سردار اب کمزور ہو گیا اور قبیلہ سردار کمزور ہوئے تو نشی طروب سے راجہ کی طاقت بڑھی ایک اور قدم اس نے اٹھایا اسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس پر نئے ادھکاریوں کا ادھہ ہوا ادھکاریوں کا سینی ادھکاریوں کا ادھہ ہوتا ہے قبلائی ادھکاریوں کا نہیں اور یہ سینی ادھکاری اپنے کوشل کے بل پر سامنے آتے ہیں تو اس پرکار نوین سینک ابھی جاتی ورگ کا ادھہ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی گھٹنا یا بہت بڑا پرنام اس دھانچے کے کا نکلا کہ ایک نوین ابھی جاتی سینک ورگ سامنے آتا ہے جس میں ادھکاری ورگ کے لوگ تھے اپنے بل پہ اپنے کوشل کے بل پہ ادھکاری بنے تھے اس کے علاوہ اسے آڈا کہہ کے سمبودت کرتا تھا اس ویقتی کو اس فوجی کو کیا کہہ کے آڈا آڈا مطلب ان کی بھاشا میں سگا بھائی اور ایسا کرتے ہوئے وہ ان کو موٹیویٹ کرتا تھا تو ہر فوجی اب یہ پریاثرت رہتا تھا کہ وہ ادم میں ساہت کا پردرشن کرے وہ کچھ ایسا کرے جس سے کہ وہ چنگیز خان کی نظروں میں اٹھ جائے اور اسے چنگیز خان جیسا بادشاہ اسے آڈا سمبودت کرے سگا بھائی سمبودت کرے یہ موٹیویشن دیر کے کالین کارنوں میں گنا جا سکتا چنگیز خان یا منگولیائی شفلتہ کہ دیر کالین کارنوں میں ایک کارن تات کالک دوسرا کارن دیر کالین تات کالین کارنوں کو ہم نے سمجھا دیر کالین میں ہم نے پہلا کارن سمجھا سینک دھانچے میں بدلاؤ اور اس کو وسترط روپ سے ہم نے سمجھ لیا اب کیول سینک دھانچے میں بدلاؤ ہی پریاؤپنی ایک بہت مہدپونٹ چیز اس نے اور کی جسے کہا جاتا ہے ہر کارا پدھتی یا یام پدھتی یام پدھتی ہر کارا یا یام پدھتی اسی سے ایک جلوہ شب ہے کبکر کر کر یعنی ٹیک کبکر کر تو ہر کارا پدھتی کیا ہے یام پدھتی کیا ہے ایک پنگتی میں ہر کارا یا یام پدھتی کا سمبند تیورتہ سے سندیش کا آدان پردان کرنے کی پرکریہ ہے تیورتہ سے سندیشوں کا آدان پردان کرنے کی پرکریہ ہے ہر کارا پدھتی اتنے وشال سامراج میں جو سودور خیطروں میں فیلہ ہوا ہو اور جہاں پہ ستت روپ سے لڑائیاں لڑی جاری ہوں وہاں پہ سندیشوں کا سمیہ پر آواغمن بہت ہی مہت پون تھا سفلتہ کے لئے اور اس سمیہ تو نیٹ اور موبائل جیسی ٹیلی فون جیسی چیزیں نہیں تھی ٹیلی گرام بھی نہیں تھا تو ایسی ستھی میں کیسے سنی چت کیا جائے کہ دن پر دن کے گھٹنا کرم کی خبر چنگیز خان کو اس کی راجدھانی میں رہتے ہوئے اسے مل جائے تاکہ اس پہ وہ تورت کاروائی کر سکے اچت کاروائی کر سکے تو اس نے یہی ہرکارہ پدھتی اپنا ہی اب یہ کیا ہے تو ایک پنگت میں جیسے بتایا سامراج جی کے دورست پردیشوں سے سندیشوں کے آواغمن کی پدھت آواغمن آنے جانے سندیش آنا ہی پر اپنی ہے اس پر میں نے کچھ کارے کیا تو سندیش کو واپس بھیجنا بھی اس کے جواب کو یہ بھی اتنا ہی مہت پورن ہے اس ہرکارہ پدھتی میں جسے یام پدھتی بھی کہتے ہیں اس میں اس نے دو چیزیں نشجد کی ایک تو نشجد جگہ نشجد جگہ سے ارتح چوکیاں بنائی سینک چوکیاں پورے سامراج میں چوکیوں کا جال بچھا دیا اور نشجد کر دیا کہ یہ چوکیاں ہیں اس کے ساتھ دوری بھی ایک نشجد کر دی کہ اتنی دوری پہ چوکیاں رہیں گے ایسانی کہ چوکیاں بدلتی رہیں گے آج یہ چوکی تو کل وہ گیا بر نہیں چوکی بن گئے سو نشجد کر دیا کہ نشجد جگہ رہے گی اور اب چوکی تیہ ہو گئی سینک چوکی تیہ ہو گئی دوری بھی تیہ ہو گئی لیکن آواغمن کا جریہ کیا ہوگا سندیش جائے گا کیسے تو پہلی بات تو سینکوں کے مادھیم سے یہ سندیش جانا آنا ہوگا دوسرا جروری تھا کہ سینک خود لڑ کے تو جائیں گے نہیں تو مجبوط شکتشالی گھوڑے ملے بلشالی گھوڑے ملے اس لئے بلشالی گھوڑوں کی ویوستہ کی گئی اور وہ گھوڑے وہی سے منگوائے گئے ان کھتروں سے جہاں پر پورو میں گھوڑوں کی بہتایت تھی اور گھوڑ سواری جہاں کا مکھ اکیوپیشن تھا شکاری ورگ کے کال میں وہاں سے گھوڑے منگوائے گئے اور ویبن نوچوکیوں میں گھوڑوں کو پدست کیا گیا بلشالی گھوڑوں کا ہونا یہ اس ہرکارہ پدھتی کے لئے اتیا وشک تھا اس کی سفلتہ کے لئے تو گھوڑے منگوائے اور اس کے ساتھ ہی پرشکشد گھوڑ سوار اس میں تو کوئی دومت نہیں کہ آپ اس بات سے سامت ہیں کہ منگوائی خود سوہم کافی پرشکشد تھے اور سمیں سمیں پر ان کو پرشکشن بھی دیا جا رہا تھا اپنی کوشل کو اور بڑھانے کے لئے اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ گھوڑ سواری کا کوشل ان کے لئے نیسرگک تھا کیونکہ وہ روز یہ کرتے تھے بڑی سوہبھاوک چیز تھے ان کے لئے تو اس لئے وہ سفل ہوئے اور اس پکار سینک سینک چوکی اس میں سینک اور گھوڑ سوار اور گھوڑا یہ رکھا گیا ان کی جو گھوڑوں کی جو بہستہ تھی جیسا میں نے بتایا کہ وہ ان خیتروں سے کی گئی جن خیتروں میں یہ لوگ یایاور پرورتی کے زیادہ تھے اپنے پورو کے کال میں جب شکاری ورگ اور پشو پالک ورگ کا پرادور بھاؤ زیادہ تھا تو اس یایاور پردیش اور وہاں کے جو نیواسی تھے انہوں نے بھی ایک طریقے سے سویچھا سے گھوڑے دینے سویکار کیا سویچھا سے بہت مہت پورن بات ہے سمجھنے کی کل پشدھن کا ایک بٹا دس حصہ انہوں نے ایک طریقے سے سویچھا سے دینے کی منشا بنا لی چنگیز خان کو کیونکہ چنگیز خان جو کر رہا تھا اس سے بڑے پرہ بہت تھے اور خوش بھی تھے منگولی آئے جنتہ بڑی خوش تھی تو چنگیز خان کی فوج چنگیز خان کو وہاں مول یا یا ور پردیش کے نواسیوں نے کل پش دھن کا ایک بٹا دس حصہ سویچھا سے دینے کا سوکار کیا اور ساتھ جدی کسی کے پاس چالیس پش ہیں تو چار پش سویچھا سے دے دیتا تھا اور اس پکار مجبوط گھوڑوں کا انتظام کیا گیا یہ جو ہرکارہ پردھتی تھی اس میں چوکیاں بنائی گئیں اب جدی آپ تھوڑا کلپنا کریں کہ پورے سامراج میں کچھ ہزار چوکیاں ہوں گی ان چوکیوں کو ایک دوسرے سے سنشت کیا گیا کہ کنیکٹیڈ رہیں ادھارن کے لیے سے پہلی چوکی سے ایک میسنجر کچھ میسیج لے کے آتا ہے اور دوسری چوکی میں جاتا ہے اس دوسری چوکی میں دو انے چوکیوں سے بھی میسنجر ایک میسیج لے کے آتا ہے تو تین میسیج ہو گئے تین میسیج لے کے اس خیتر کا سینک آگے بڑھتا ہے اور آگے میسیج دیتا ہے وہاں بھی ایسی تین چار جگہوں سے میسیج آگے بڑھتا بھی بنی رہی اور ایک ساتھ ایک خاص دشا کے میسیج سوچنائیں راجہ کو پہنچ جاتی تھی اور راجہ ان کا جواب دیتا تھا اور اسی کرم میں کار پالن کے لیے سوچنائیں واپس بھیج جاتی تھی تو اس پرکار یہ ہر کار پردھتی بڑی سفل رہی اور دورست کھیتر کی جو چنتہ تھی دور ہونے کی کچھ حد تک اس پر نیانتران پانے میں سفلتا ملی دیر کارلین سفلتا میں اگلا کارن ہے جس طریقے کا چنگیز خان نے ایک بدلاؤ کیا ویوستہ میں وہ بہت مرتپون ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب چنگیز خان دیوسرے کبیلے کا بھی مکھیہ بنتا ہے اپنے چاچا کو مار کر چاچا کو مار نا اس کے لئے ویوستہ تھی کیونکہ چاچا نے اس کے پتائی کی حتی کی تھی تو اس کے بعد جب کئی کبیلے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہوں گا دوسرا ویدھی کا نیم چلے گا جو قانون ہے وہ چلے گا آجیابتی سے مانا جائے مطلب اسے آدیش مانا جائے جو بھی ہوگا ویدھی پرک ہوگا اور میرے دوارہ جو بھی بات جائے گی وہ آدیش آتمک مانی جائے اور تھا بینا کسی گلہ شکوا کے اسے سوکار کیا جائے اور اس کا پالن کیا جائے کریانون کیا جائے یہ یاس پردھتی یاس ساکھ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہلاتی ہیں یہ بات جو ہے یہ پرارم میں چنگیز خان کے دوارہ لاغوی کی گئی اس پرثہ کی کوئی جانکار اتحاس میں نہیں تھی شوط کے آدھار پر ایک پرسید اتحاس کا دیویڈ اویلون انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ کریل تائی وہ سنگٹھن جس میں جس کے صدق سے سبھی قبیلے کے مکھیا لوگ ہوتے تھے جس نے چنگیز خان کو چنگیز خان کی اپاد ہی دی بارہ سو چھے میں اس کریل تائی سے کچھ کنسیشن میں نکل والوں ایسا چنگیز خان چاہتا تھا اور اس مقصد میں اس سفل بھی ہوا اس ہی کے تحت اس نے یاش وزی سمیتہ لاغو کروانے کی بات کی ایک قانون کی پستک ہے یا ایک قانون کا ڈھانچہ ہے اسے لاغو کرنا ہوگا آپ کو سب کو ماننا ہوگا ماننے ہو تو بتائیے اور کوئی دکت ہو تو ابھی بتا دیجے وہ وزی سمیتہ تھی کیا اس نے قبیلائی مکھیاوں کا سمجھایا جو کرل تائی کے صدست تھے کہ اس میں کچھ نئی چیز نہیں ہے ہماری آپ کی پرانی پرمپراؤں کو ہی شامل کیا گیا ہے کوئی نئی چیز نہیں وہ پرمپراؤں کو اس میں وزی کا روپ دیا گیا ہے لیکن یہ سنشتر کرنا ہے کہ پرمپرائیں آدھے شاتمک روپ سے مانی جائیں پر چین روپ سے یا یاور قبیلوں میں چلی آ رہی پرمپراؤں کو ایک وزی سمویتہ کا روپ دے کر لاغو کروانے کی مجبوری کہ اب چنگیز خان کیسے ایک طریقے سے نرنگ کو شاسک کا روپ لیتا جا رہا ہے اپنی طاقت مضبوط کر رہا ہے کبھی الائی پرمکوں کی طاقت کو ہر طریقے سے اس نے کم کرنے کی کوشش کی چاہے وہ سینک خیطر میں ہو چاہے دینندنی کے خیطر میں ہو چاہے کسی آنک شیطر میں کبھی الائی پرمک ویبھاجن کا کارن سے کبھی الائی پرمک ایکتا کے مارگ میں بادھک تھے تو سب سے پہلے تو اس نے جو کئی قدم اٹھایا اس میں ایک قدم یہ بھی تھا کہ کبھی الائی پرمک کی کمر توڑ دیں اور اس ہی پریاس میں یہ ویزی سمبتہ اور ویزی سمبتہ کو لاغو کرنے کے پشت کیا کہ پرمپراؤں کو ہی اس میں ستھان دیا گیا کوئی نئی بات نہیں ہے تو اس لئے کرل تائی کے لوگ اس بات پر راجی یہ ہوا کہ کبیلائی پرمک اس کو سویکار کرنے میں کوئی ہچک نہیں دکھا ہے اس پدھت انہیں بہت برہت سامراجی کا نرمان کرنے میں مدد کی کیونکہ کبھی کبیلے سبھی کبیلے لگ بھگ اس کا حصہ بننے کے لئے سہمت ہوگا اور یہ سہمت بہت ضروری تھی یدی برہت سامراجی بنانا تھا چنگیز خان نے جو خواب دیکھا تھا اسے اس نے اپنے سنجھتہ کے سامنے بھی رکھا تھا کہ میں وشو ویجای کی پرکلپنا کے ساتھ واجے بڑھ رہا اس نے یہ بات صاف کی اور اپنے من میں بھی یہ صاف تھا کہ جہاں بھی منگولیائی لوگ شاسک ہوں گے یدی وشو ویجای کی کلپنا ہے تو ویبھن کھیتروں میں جنہیں رکھا جائے گا وہ منگولیائی تو ہوں گے لیکن الف سنخیق ہوں گے کیا ہوں گے الف سنخیق کیوں کتنے منگولیائی ویبھن کھیتروں میں رکھے جائیں جا سکتے ہوں تو وہاں کے جو ستھانی نوازی ان کی سنخیق بہت رہے گی اور منگولیائی بہت کم سنخیق میں رہیں گے تو اس لیے اس نے ایک ایسے شاسن پردھتی کو اجاز کرنے کا پریاز کیا جس میں الف سنخیق میں رہتے ہوئے بھی پریابت نینترن شاسن پر جب یام کی چرچہ کی ہر کارہ پردھتی کی چرچہ کی تو ایک کر کا بھی شکر کیا یہ کر جو ہے یہ پشدھن کے ہی روپ میں جو آیا وہ ہی تھا تو اس وقار ایک طریقے کی ٹیکسیشن پردھتی کو بھی ازاد کیا گیا اور سویچھا سے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دیر کے کارنوں میں ان کارن پر چفلتا کے کارن میں ان کارن پر اور وہ تھا نہ وہ وجیت لوگوں پر شاسن کا اتردائیت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چنگیز خان اور اس کے سنگٹھن اس بات سے واقف تھے کہ وہ لوگ الپ مت میں رہیں گے الپ سنخیہ کریں گے تو پھر کیسی شاسن ویستہ اپنائی جائے جسے الپ سنخیہ میں رہتے ہوئے بھی ان کی پکڑ پر شاسن میں مضبوط ہو تو اس نے کیا ازاد کیا جسے ہم اس شیرشک کے تحت ایک طریقے سے چار حصوں میں بانڈ دیتا کیونکہ اس کے چار پتر تھے چار پتروں کے بیچ میں چار کھتر بناتا ہے اپنے پورے سامراج جکہ اور انہیں علوس کہتا ہے علوس علوس مطلب ایسے کھتر تھے جس کی باہری سیمہ انشجت تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باہری سیمہ انشجت ہونے کے معنے کیا اور تھا اس باہری سیماؤں کی طرف اور سیمہ وستار کرنے کی گنجائش کی اپیکش رکھتا تھا چنگیز کھان اپنے پتروں سے اس ایسے چار ٹکڑوں کو علوس کا نام دیا اور جیسا میں نے بتایا علوس مطلب انشجت باہری سیمہ والے کشتر چار پتروں کے بیچ میں سے ایک طریقے سے بانٹا تو چار علوس بنے اور جیسا میں نے کہا کہ سب سے چھوٹی اکائی سین اکائی دس کی تھی بڑی اکائی دس ہزار کی تھی ایسی دس ہزار کی اکائی اکائی ایسے چار تامے بنے تو تاما مطلب کیا ہوا سینک ٹکڑی اولوس مطلب کیا ہوا باہری کشت انشجت سیمائے وہ انشجت کیوں تھی کیونکہ آگے بھی وستار کی اپیکش تھی اور اس کے چار پتر تھے ان کو چار چار بھاگوں میں اسی لئے رکھا جو چار پتر تھے ان کے نام سے ہمیں وشیش سمبند نہیں رکھنا ہے پر یہ جان لینا ہے کہ ایک پتر کو روسی سٹیپی پردیش کا کشتر دیا گیا روسی سٹیپی پردیش دوسرے پتر کو توران کا سٹیپی پردیش دیا گیا اور پامیر کی پہاڑیا تیسرے کو کارا کورم کا کشتر دیا یاد رکھیں یہاں جس کارا کورم کا میں جکر کرنا ہوں وہاں کارا کورم ہمالے والا کارا کورم نہیں ہے بلکہ چین سے لگا ہوا کارا کورم ہے اوپر کی طرح اور چوتھا جو بیٹا تھا اسے منگولیا کا مول کشتر دیا گیا جو بروسی سٹیپی کشتر تھا اس کے بعد توران کا سٹیپی پردیش توران کا سٹیپی پردیش وہی ہے جسے ٹرانس آسیان ٹرانس ایشیان کشتر ہم کہہ سکتے ہیں پامیر کی پہاڑی اور توران تو اس پکار چار بھاگوں میں جن کی سیمائیں باہری سیمائیں بڑھ سکتی ہیں ایسا اسے بانٹ دیا گیا جو قریل تائی سنسطہ تھی قریل تائی سنسطہ نے مہر لگائی اس بات پر کہ وہ مال کا بٹوارہ کرے گی کون تھے مال کا جب یہ چار خیتروں میں بٹ جائے تو جو بھی دھن جان مال جو ہے اس کا بٹوارہ ہوگا پریوار راجع کے بھوش کا نردھارن ہوگا اور اترادکار پشدھن آدھی کا نردھ چنگیش خان میں ہاتھ میں رہے گا اترادکار پشدھن آدھی کا نردھ یہ بھی بلکہ قریل تائی کے ہاتھ میں رہے گا تو اس پر قریل تائی کا جو دائرہ تھا وہ بھی سپشت ہو گیا راجع کے بھوش کا اترادکار اور پشدھن کا نردھ کس ستھی میں جب ان چار پتروں کے بیچ میں یہ پورا برہت سامراج چار بھاگوں میں بانٹ دیا جائے تب تو اس وقال آپ کچھ نئے شبدوں سے جنے ہیں جس میں علوس ہے تام ہے قریل تائی تو آپ پور میں جانتے ہی تھے اور اس کے بعد یہ چار بیٹے ہیں بیٹوں کے نام سے آپ کو اتنا دماغ نہیں لگانا ہے لیکن کھیتر جو ہیں اس کا ویبار